دوستو اسرائیل اور حماس کے بیچ گازہ پٹی میں چل رہے مقابلے کے بیچ اسرائیلی سینہ کے اوپر فلسطین کے ویسٹ بینک میں ایک اور بڑی کاریوئی کر دی گئی ہے فلسطینی فریڈم فائٹرز کی طرف سے اسرائیل کی سینہ کے اوپر جبردرست حملہ کیا گیا ہے اس کا ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آگے ہم آپ کو یہ پورا ویڈیو دکھائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کاریوئی میں اسرائیل کو کتنا نقصان ہوا ہے ساتھی ساتھ کئی اور بڑی خبریں غازہ کے اندر اسرائیل حماس کے بھی چل رہے مقابلے کو لے کر سامنے آ رہی ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے خبر آ رہی ہے کہ اب امریکہ نے اسرائیل کو چیتامنی جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ ہجباللہ سے پنگا نہ لے ورنہ ہجباللہ سے مقابلہ جیتنا اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے یہ کھلے آم امریکہ کی طرف سے امریکہ کے راشپتی مائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ جانکاری دی گئی ہے آگے اس پر بھی اپڈیٹ دیں گے چائنہ سے بڑی خبر ہے چین نے اب اسرائیل کو ایک جبردست جھٹکا دیا ہے چین نے اپنے جہاجوں کو اسرائیلی پورٹوں پر بھیجنے سے انکار کر دیا ہے یعنی کہ اب چینہ سے جہاج اسرائیل کے اندر جاتے تھے وہ اب نہیں جائیں گے ساتھی ساتھ دوستو گازہ کے اندر جس طریقے سے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ گازہ کے لوگوں کو افریکن کنٹری میں شپٹ کروا دیا جائے اس کو لے کر کے جارڈن نے اس پر اپتی درج کروا یہ ساتھی ساتھ تمام افریقی کنٹریوں نے افریقہ کی جو کنٹری ہیں انہوں نے اسرائیل کو اس پر فٹکار لگاتے ہوئے اس کے تمام پرپوزل کو اسریکار کر دیا ہے آگے ہم آپ کو اس پر بھی اپڈیٹ دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکوینشٹ آف سے کریں گے دوستو جس طریقے سے گازہ پٹی میں حماس کے نام پر اسرائیل کی سینہ لگاتار بے کسور فلسطینیوں کو گازہ کے لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں اسرائیل پر کائر وی ہونی چاہیے اگر آپ کا آئنسر بھی ہاں ہے تو کمنٹ شیکشن میں اس پر فیڈ بیک اور ویڈیو کو زیادہ سیادہ لائک شیئر ضرور کریں گے بات کریں گے پہلی خبر کے سکرین کے اوپر میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں حالانکہ اس کو میں نے بلر کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں اس میں ہو رہی ہیں وہ ہم یوٹیوب پر نہیں دکھا سکتے کچھ ٹرمنٹ کنیشنز کی وجہ سے لیکن دوستو یہ ویڈیو فلسطین کے جینین سے سامنے آرہا ہے ویسٹ بینک سے سامنے آرہا جہاں پر جینین ریسیڈنس فائٹرز یعنی جو فلسطین کے فریڈم فائٹرز ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی کائرگئی اسرائیلی سینہ کے اوپر کی ہے جس میں چار سے زیادہ اسرائیلی سینہ کے جوان نہیں رہے ہیں ساتھی ساتھ کئی اسرائیلی جوان اس میں گھائل بھی ہونے کی خبریں سامنے آرہی ہیں یعنی یہ ایک سپیسل فورش اسرائیل کی جو فلسطین کے اندر جینین میں گھوسی ہوئی تھی وہاں پر اپنا آپریشن چلا رہی تھی آپ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی تھی ان کو جو ہے فلسطین کے فریڈم فائٹرز نے جہانم میں پہنچا دیا ہے تو یہ پہلی بڑی خبر ہے دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اب ایران سے جس طریقے سے پنگا اسرائیل لے رہا ہے اور اس کے بدلے میں ہجباللہ لگاتار اسرائیل کی اوپر کائلوئی کر رہا ہے اس کو لے کر کے جو یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ اسرائیل کو چیتاونی جاری کی ہے امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے چیتاونی جاری کی گئے یہ کیا کچھ اس میں کہا گیا ہے سکرین کے اوپر خبر دیکھ سکتے ہیں وائٹ ہاؤس نے چیتاونی دی ہے کہ ہجباللہ کے خلاف اسرائیل نہیں جیت سکتا واشنگٹن پوسٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے اسرائیل کو چیتاونی دی ہے کہ وہ ہجباللہ کو نہیں ہرا پائے گا بائیڈن نے اسرائیل پر دباؤ بنانے اور ہجباللہ کے ساتھ ٹکراو سے بچنے کے لیے ویدیش منتری انٹی بلنکن کو مدھ پور میں بھیج بھی دیا ہے یعنی کی امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہجباللہ کو ہرانا اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ خبریں ایسی آ رہے تھیں کہ شاید اسرائیل لبنان پر ہجباللہ کے تمام ٹھکالوں پر کاریوی کرتے ہوئے ایک نیا مورچہ کھول سکتا ہے لیکن اس مورچہ کو کھولنے سے پہلے ہی کس طریقے سے امریکہ نے اسرائیل کو چھتاونی جاری کی ہے یہ خبر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے یہ ساتھ پتا چلتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہجباللہ سے پنگا لینا اس کے لئے کتنا بھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ ہجباللہ کے چار مجاہدینوں کو جس طریقے سے اسرائیل کی سینہ نے ڈرون کے ذریعے لیبنان کی راجدانی بیروت میں ختم کیا تھا جس میں ایک ہماس کے نیتہ بھی ختم ہو گئے تھے اس کا ذواب کل آگیس طریقے سے جو ہے ہجباللہ نے دیا ہے آپ سب جانتے ہیں نبے سے زیادہ اسرائیلی ٹاؤنز کے اندر ہائی ایلٹ جاری کیا گیا تھا ساٹھ سے زیادہ راکٹس ہجباللہ نے اسرائیل میں پھینکے ہیں جس سے کئی اسرائیلی ملیٹری بیس اور ساتھ ساتھ کئی وہاں کے رہنے والے لوگ اور کئی اور جگہوں کو نقصان پہنچا ہے یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ ہجباللہ آرپار کے موڈ میں آ گیا ہے اور امریکہ اسرائیل کو روک رہا ہے کہ وہ ہجباللہ پر کاریوئی کرنے کی ہماکت نہ کرے ورنہ اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہجباللہ کو وہ ہرا پائے ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ میں دوستو کافی اہم خبر ہے خبر یہ ہے کہ چائنہ نے اپنے جہاجوں کو اب اسرائیل جانے سے روک دیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اسکرین کے اوپر میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ چینی شپنگ کمپنی سی او ایس سی او یعنی کوسکو نے اسرائیل کو ڈیلیوری دینے سے انکار کر دیا ہے اور اسرائیل کو دی جانے والے ڈیلیوری کو نلمبت کر دیا ہے جس کے چلتے اب چین کے اندر یعنی چین سے اسرائیل جانے والے تمام جہاج اپنی ڈیلیوری اسرائیل کو نہیں دیں گے یہ اپنے آپ میں اسرائیل کے لیے ایک اور بڑا جھٹکہ ہے کیونکہ اسرائیل کا 50% سے زیادہ جو کاروبار ہے وہ لال ساگر کے ذریعے اور جو ہے سمندر کے ذریعے ہوتا ہے اور سمندر سے ہی اگر اسرائیل کے پاس تمام چیزیں نہیں پہنچیں گی تو اسرائیل کا کیا ہوگا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک اور خبر دوستو یہاں پر سامنے آ رہی ہے جو کی جورڈن سے ہے جورڈن کے جو کنگ ہیں انہوں نے اسرائیل کو فٹکار لگائی ہے کس معاملے میں سکریم کے اوپر خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں بتا یہ جا رہا ہے کہ جورڈن کے جو کنگ ہیں انہوں نے ساتھ طور پر کہہ دیا ہے کہ اسرائیل جو پلان تیار کر رہا ہے کہ گازہ کے لوگوں کو دوسرے دیشوں میں جا کر شپٹ کروا دیا جائے اس کا ہم کڑی شبدوں میں اس کی نندہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمیں کتائی ایکسپٹ نہیں ہوگا یعنی گازہ اور ویسٹ بینک سے جو یعنی فلسطین کے لوگ ہیں ان کو اگر اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ ڈسپلیس کر دیا جائے ان کو یہاں سے دوسرے دیشوں میں شپٹ کر دیا جائے یہ ہمیں منظور نہیں ہوگا یہ اپنے آپ نے درشاتہ ہے کہ کس طریقے سے جورڈن نے بھی اب اسرائیل کے خلا مہچہ کھول دیا ہے ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ میں شوقانے والی خبر ہے اور اسرائیل کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے سکین کے اوپر آپ خبر دیکھ سکتے ہیں جانکاری یہ مل رہی ہے کہ جیس طریقے سے اسرائیل کی سینہ لگاتار کئی دیشوں سے بات چیت کر رہی تھی کہ جو گازہ کے لوگ ہیں ان کو جو ہے دوسرے دیشوں میں شپٹ کر دیا جائے اس کو لے کر کے اب ان دیشوں نے بھی اس سے انکار کر دیا ہے میں آپ کو سکین کے اوپر خبر دکھا رہا ہوں آپ خبر کو دیکھ سکتے ہیں یہ خبر اپنے آپ میں بنانے کے لئے اسرائیل کئی افریقی دیشوں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا لیکن اب روانڈا چارڈ اور کانگو نے اسرائیل کے ساتھ بات چیت کو اسویکار کر دیا ہے یعنی اسرائیل کے اس پرپوزل کو ان تین دیشوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے یعنی اسرائیل کو یہ بڑا جھٹکا لگا ہے اس پر آپ کی اپنی کیا رہا ہے کمنٹ شکشن میں ضرور بتائیے یعنی اسرائیل کے لئے یعنی اسرائیل کے لئے